بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ہمارے اس پروگرام میں دو ٹاپک ہوں گے کل میں نے پروگرام بائنینس کے اوپر کیا تو بہت سے کمنٹس آئیں جی آپ کو انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں ثابت کروں گا کہ بائنینس یو ایس اور ہے بائنینس جو پاکستان میں ایپ یوز ہو رہی ہے وہ اور ہے اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ بائنینس جو پاکستان میں ایپ یوز ہو رہی ہے وہ بشک ایکسچینج ہے لیکن اس کا کہیں پہ بھی دفتر ایجسٹ نہیں کرتا اگر میں جھوٹ ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے لیکن میرے پاس جو پروف ہے میں تو پروف کی بیس کے اوپر بات کرتا ہوں بائنینس کے اوپر پھر پروگرام کریں گے لیکن آج کا جو پروگرام ہے وہ ویلڈس کے اوپر ہوگا اور ایچ ایف سی کے اوپر ہوگا کیونکہ ایچ ایف سی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بہت بڑا فراد ہوا ہے جیسے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ پچیس ارب روپے کا فراد ہوا اور میں نے اپنی ویڈیوز میں وہ بھی چلایا کہ ایچ ایف سی والوں نے ڈومین کپ پرچیس کی تھی سنگاپور سے ڈومین پرچیس ہوتی ہے سپٹمبر میں اور دسمبر میں آکے یہ سکیم کر جاتے ہیں اس طرح کی اور بھی کئی ایکسچینج جو ہیں اور بھی کئی ایپس جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں رفتہ رفتہ ہمارا کام صرف آپ کو آگاہ کرنا ہے سچائی آپ کو بتانا ہے آگے آپ اس پہ یقین کریں یا نہ کریں لیکن جب سکیم ہو جاتا ہے جب فراد ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے تھے ویلڈیس کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ویلڈیس کے حوالے سے میں ایک وائس نوٹ چلاؤں گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میرا ویلڈیس سے تعلق نہیں ہے لیکن میں نے کہا تھا میں ثابت کروں گا اور آج میں ثابت کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے تو یہ بھی لوگوں کو بتایا کہ وہ کچھ سرکاری اوفیسر ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم ایک وائس نوٹ چلائیں گے خاتون کا جو ویلڈیس سے اس کا تعلق ہے اور وہ لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہی ہے اور وہ موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کے مطلق کیا کہہ رہی ہے پہلے آپ وہ وائس نوٹ سنیے اور اس کے علاوہ میں آج پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف ای ای سائبر کرائم سیل سندھ کے جو ڈائریکٹر ہیں عمران ریاض انہوں نے ایچ ایف سی کے حوالے سے ان سے بھی لوگوں نے رجوع کر لیا ہے ان کے پاس بھی بہت سی درخواستیں ان کو محصول ہو چکی ہیں اور ایف ای ای سائبر کرائم سیل سندھ کے جو ڈائریکٹر ہیں عمران ریاض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایچ ایف سی میں جن لوگوں نے سکیم کیا ہے جو لوگ بھی پاکستانی ملوے سے ان کو گرفتار کیا جائے گا یہ وائس نوٹ جو موڈیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے اس خاتون کی زبانی سنیر خاتون اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکاری افیسر بھی ہیں اب ذرا یہ وائس نوٹ ملائزہ کیجئے اچھا کراچی میں تو نہیں معلوم ہم تو راجہ ریاض صاحب ہیں انہوں نے مجھے سسٹم دیا ہے اور لیڈر ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں اور کوچ راجہ ہیں وہ اکثر پر یوٹیوب کے اور یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں برہل گورنمنٹ کے بندے ہیں اچھا اس کا یو ایس ڈی ٹی میں اور بی ٹی سی میں اس کا ڈیپوزٹ ہے اور اس کا پروفیٹ جو ہے نا وہ آٹھ سے بارہ پرسنٹ ہے ویکلی اس میں پروفیٹ جو ہے نا ایڈ ہوگا منڈے کو اور ویکلی جو ہے نا دو سے تین پرسنٹ پروفیٹ ایڈ ہوگا ہوا کرے گا اور کراچی میں تو اس کا کوئی آفیس نہیں ہے آہاں زوم مینٹنگ ایڈ بغیرہ ہوتی رہتی ہیں اس کو ٹین کرو اس کو دیکھو باہر کے لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں جس طرح سے آپ نے بھی ایک مجزوم مینٹنگ دکھائی دی کچھ سولن میکس کے حوالے سے تو اسی طرح سیم چیزیں ساری اس میں بھی ہیں اور کافی لوگ کام کر رہے ہیں جی ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا اب یہ وائس نوٹ ٹیمپرڈ تو ہو نہیں سکتا نہ ہم اس کو کسی اور طریقے سے بنا سکتے ہیں اب یہ راجہ ریاض صاحب خود ہی کنفرم کریں گے کہ وہ کس ادارے کے سرکاری افیسر ہیں وہ اب لوگوں کو اتنا گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں جی میں سرکاری افیسر ہوں خدا کا خوف کریں اگر چند ٹکوں کی خاطر آپ اتنا بے وقوف عوام کو مت بنائیں کیونکہ ان کی بددوائیں بھی لگیں گی اور آپ لوگوں کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ویلڈس سے تعلق نہیں ہے یہ ثبوت کے طور پر آپ کو یہ ویلڈس کی میں نے حقیقت بتا دیا اور ویلڈس جو ہے میں نے جسنا پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کے ایک نوصر باستے محفوظ شاہ کرتا درتا آپ وہ سامنے آ رہے ہیں پاکستان میں انہوں نے جو ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں سکیم کر چکے ہیں ماضی میں عوام سے اربوں روپے کا فراد کر چکے ہیں اب وہ لوگ دوبارہ سے ویلڈس کو جوائن کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں پہ انویسمنٹ کریں بہت بڑی کمپنی ہے باہر کی کمپنی ہے لیکن اس کی بھی حقیقت کوئی نہیں ہے ویلڈس کمپنی ہے ویلڈس ایپ ہے ویلڈس ایکسچینج ہے کیا ہے یہ ابھی تک کسی کو نہیں بتا اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے جساں ایچ ایف سی کا مالک کسی کو معلوم نہیں تھا اس طرح کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ویلڈس کا مالک کو نہیں وائس نوٹ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو خبردار کر دیا جائے کہ ویلڈس میں بھی آپ انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ آلریڈی ونڈر میکر کے حوالے سے آپ کو پروگرام میں کچھ اور حقیقت بھی بتاؤں گا لیکن اب آتے ہیں ایچ ایف سی کے حوالے سے ایچ ایف سی کا جو سکیم ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے پچیس ارب روپے کا سکیم ہوا ہے صرف تین ماہ کے اندر انہوں نے ایکسچینج بنائی تھی اور کس طرح اکاؤنٹ انہوں نے واش کی ہے جو ڈیریکٹر سائبر کرائم سیل سندھ کے ہیں وہ سی عمران ریاض وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں آئیے آپ ان کی گفتگو خود ہی سن لیجیے السلام علیکم جی جی اپڈیٹ کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ ایچ ایف سی اور ایش ٹی فاکس ایپس کے حوالے سے پچھتے تین روز میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مجھ سے ہزاروں لوگوں نے شکایت کی ہیں ان دونوں کمپنیز کے ایگینسٹ نہ صرف پاکستان نے بلکہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے بھی شکایت مصول ہوئی ہیں کہ ان دو کمپنیز نے جو ان کی ہارڈ انڈ منی تھی اس کو لوٹ لیا ہے آج بھی ہمارے آفیس میں بیشمار لوگ کمپلینٹس لے کے آئے ایویڈنس لے کے آئے اور ہم نے ان کی کمپلینٹس کو رجسٹر کر لیا ہے اور ایف آئی اے نے اپنی انویسٹیگیشنز کو سٹارٹ کر دیا ہے اور بہت جلد ملزمان کو جو ہے وہ کیفرے گردار تک پنچھایا جائے گا اور عوام کے سامنے لائے جائے گا مجھے کچھ رسپانسبل سیڈیزنز نے اور وکٹمز نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ دوبارہ سے بروکرز جو ہیں ان کمپنیز کے وہ متاثرین سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی اصلی اماؤنٹ کا دس فیصد جمع کروائیں گے تو دیرز پوسیبلیٹی کے جو ان کی اصل اماؤنٹ کا پچاس پرسنٹ ان کو واپس کر دیا جائے تو یہ بھی ایک قسم کا سکیم ہے اور آپ اس دوخہ دہی میں آپ نہ آئیں اور آپ مزید پیسے اپنے جو ہیں وہ ان کو پی نہ کریں اگر ان کو پیسے پی کرنے ہے کمپنسٹرینٹ کرنا ہے تو یہ جو پہلے سے پیسے ان کے پاس آپ کے پڑے ہوئے ان سے کمپنسٹرینٹ کر سکتے ہیں تینکیو میرے آفیسرز جو ہیں سابق پرائم کے وہ رابطہ کر رہے ہیں مختلف متاثرین کے ساتھ وہ متاثرین جو نے مجھ سے رابطہ کیا تھا مختلف سوشل میٹی پلیٹ فارمز کے اوپر لیکن اس میں ایک ایشیو یہ آ رہا ہے کہ کچھ متاثرین تو ہم سے کاؤپریٹ کر رہے ہیں اور آ کے کمپنسٹرینٹ کو فائل کر رہے ہیں لیکن کچھ متاثرین جو ہے فون پر رابطہ کرنے پہ ایف آئی اے سائیبر کرائم کے آفیس میں آنے سے گھبرا رہے ہیں تو پلیز پرسٹ آن اس اور دیکھیں آپ سب ہمارے پاس آئیں کمپنینٹ لوج کریں اور اپنے ایویڈنسز دیں آپ میں سے ہر کسی کا ایویڈنس ایک خاص ویلیو رکھتا ہے اور یہ بہت ممکن ہے کہ کسی ایک ایویڈنس سے ہی ہم جو ریل کردار ہیں اس پورے سکیم کے ان تک پہن سکیں ہم خالی بروکرز کو پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ جو ریل سکیمرز پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو ریل پلینرز جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو پکڑیں تو پلیس ہیلپ آسندہ جی تو ناظرین یہ امران ریاض کی آپ نے گفتگو سنی اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایچ ایف سی والے دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ففٹی پرسنٹ دوبارہ اماؤنٹ ہمیں جمع کروائیں اور اس کے بعد ہم آپ کی انویسمنٹ واپس کریں گے اب یہ ایک نیا لولی پاپ دیا جا رہا ہے جساں ماضی میں کئی کمپنیز آتی تھی لولی پاپ دیتی تھی اس طرح ایچ ایف سی والوں نے بھی نیا لولی پاپ دینا شروع کر دیا ہے امران ریاض صاحب کو ہم نے بھی بہت سے نمبرز مہیا کر دی ہیں جس طرح میں نے لہور کے کچھ بروکرز بتایا تھے اس طرح کشمیر کا ایک آتی نامی بروکرز تھا جس کا اصل نام حنیف تھا اور وہ ہماری طلاق کے مطابق وہ فرار ہو چکا ہے لیکن جو لہور کے بروکر ہیں جو اسلام آباد میں جو دو خبرو حسینہ جو ان کی بروکرز تھی ان تک بھی امران ریاض پہنچ چکے ہیں اور اب آپ دیکھتے جائیے گا کہ ہماری کوشش ہے ایچ ایف سی میں جتنا سکیم ہوئے جتنی غریب عوام کی رقم ڈوبی ہے وہ کسی طریقے سے ان کی ریکاور ہو جائے اب یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ رقم نہیں ملتی ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب کسی بھی فرارڈ کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو جب وہ ثابت ہو جاتا ہے عدالت اس کو سزائیں دیتی ہے تو اس کے بعد عدالت ہی آرڈر کرتی ہے کہ جتنے بھی رقم آپ نے ریکاور کی ہے جو اکاؤنٹس سیز کی ہیں وہ ان میں سے رقم نکال کر جو کلیم جنہوں نے کیا ہے جن ممران نے جن لوگوں نے ان کو اپروو کریں اور اس کے بعد ان کو رقم واپس کریں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ مزاربہ سکینڈل اسلام آباد کی تاریخ کا بڑا سکینڈل تھا اس کو میں نے خود کور کیا ہے اور ابھی ریسنٹلی پچیس ارب روپے کی ایک ہیوج اماؤنٹ ہے وہ اسلام آباد کی اجساب عدالت کے حکم پر جو مزاربہ کے متاثرین تھے ان کو وہ بھی واپس ملی ہے تو لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا کہ جب آپ جب ایف ای آر ہو جاتی ہے تو رقم واپس نہیں ملتی ہے یہ سارا جھوٹ فراد ہے جب آپ کلیم کرتے ہیں کلیم جب اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد رقم واپس کرنا اس ادارے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اگر وہ ادارہ آپ کی رقم واپس نہیں کرے گا تو آپ عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں تو ایچ ایف سی کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ تھی آپ کو بتا دیا ہے ابھی مزید جو ہے ویلڈس کے اوپر یا ونڈر میکر کے اوپر بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن خدارہ یہ جو اس طرح کی کمپنی آتی ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف ہمارے پاس انویسمنٹ کریں ہم آپ کی رقم ڈبل کر کے آپ کو دیں گے پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک دن تین ماہ چھے ماہ سال بعد وہ رقم ڈبل کے چکر میں آپ اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں اگلے پروگرام تک کلیے اپنے مزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ